اعوذ بالاحمد شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ وصحابی کا یا سیدی خبیب اللہ نصار تیری تلحل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیل اول سوائی بلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں رب النشریف کی آمد آمد ہے ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ پچھلے سفر المظفر لابالا حضرہ کا اس مبارک شروع ہوتا ہے مطلب پچھلے سفر المظفر کا اس مبارک ہوتا ہے اس دن سے ہم ربنو شریف کی سیل شروع کر دیتے ہیں یہ والی ویڈیو بھی اسی سنسلے کا ایک پارٹ ہو جا ویڈیو کے شروع میں ہی عرض کرتا ہے جلو اس والیم کا ڈیسائیڈ یہی کیا تھا دیکھیں یہ ہماری نیت تھی اگر یہ آج لاتا ہے نا مطلب ربنو شریف کی سیل سے پہلے تو یہ سولہ سو روپے میں تھا اگر ارز کرتا ہے جلو یہ ہم نے پہلے نیت کی ہوئی تھی کہ یہ والی ویڈیو یہ فیبرک بھی ہم نے ہوتو بکلوایا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ مناسب ذرا مل گیا تھا اس کی اول سائٹ پہلے میں دکھا دوں اگر قریب سے بھی دیکھیں گے دیکھیں یہ ڈبل لائنیں آپ کو شو ہو رہی تھے اس کو تو نینو کیرا بولتے ہیں بسکلی یہ نینو کیرا ہے نہیں وہ ڈیزائن دیا گیا جس بندے نے بھی بنایا تھا دوسرا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ گولڈن لائن ہے وہ جو نینو کیرا شو ہو رہا تھا ہے نہیں ہے وہ یہ والی لائن ہے یہ گولڈن لائن آ جائے گی مطلب ڈبل ٹچ دیا گیا ہے لیلن فیبرک ہو گیا لیکن یہ سوفٹ ہے ہارڈ نہیں ہے اگین اس کرتا کلوں یہ سوفٹ ہے کیونکہ کچھ دوستوں کو یہ پریشانی ہو سکتی ہے بھئی یہ تو بہت بریق ہے دیکھیں اس کی فینش ہی اس انداز سے ہے کہ یہ ایسے ہی رہے گا ایسا نہیں ہو جا کہ یہ واش کرنے کے بعد بہت بریق ہو جائے جیسے روٹین وائز اگر آپ کوئی لوکل مال لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے شروع میں آپ دیکھیں گے فینش بہت آل ہے مطلب ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کافی گف ہے ایک دو دلائی کے بعد وہ بالکل لالا سا بن گلتا ہے یہ ویسا نہیں ہو جا جیسا ہے انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا تھوڑا سا گف ہو سکتا ہے لیکن رہے گا انشاءاللہ ایسے ہی ڈبٹا اس کے ساتھ بیمبر کا یوز کیا گیا ہے ڈیزائن بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور ڈبٹے کی قوالٹی بھی آلموسٹ اس کو ٹلالس نمبر ویسے بولا جاتا ہے اور یہ پٹلاس نمبر سے کم گریٹ والی ٹلالس نمبر سے تھوڑا سی آپ کہہ سکتے ہیں ویسے جس بندے نے یہ دیا بھی تھا وہ ٹلالس نمبر ہی اس کو بولتے ہیں لیکن ہمیں اس لئے اندازہ ہے یہ الحمدللہ پہلے بھی یوز کر چکے ہوں میں ہیں اور لو پارٹی یہ والا ڈبٹا دیر مطلب یہ راہ فیبرک وہ سب کو ایسے ہی دے رہے ہیں کہ ٹلالس نمبر ہیں ایون کے فیمس برینڈ وہ یہی یوز کر رہے ہیں ڈبٹا میں اگین اس کرتا جانوں اچھی قوالٹی ہے ٹلالس نمبر اس کو بول سکتے ہیں یہ ایک لیس کا ٹروزر آ جائے گا ٹروزر بھی اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ ہی ہے لیکن بریک فینش ہے میں اگین ارس کرتا جلوں قوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہے لیکن اس کی فینش ذرا بریک ہے ہے اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ یہ بھی ہم نے ہدھی ہی بھی لوایا تھا انشاءاللہ آپ کو پسان دائے گا اڈائی میٹر ہی ٹروزر ہو جا پرائز کا میں پھر بتاتا جلوں ہماری نیت یہی تھی کہ اگر یہ آتا سیل سے پہلے مطلب بارہ ربین اوشریف کی سیل سے پہلے تو یہ سولہ سو روپے میں ہی مشٹ تھا ہور سیل میں آپ کو دوست سوچیں گے اچھا بھئی اس ٹام سولہ سو کا تھا اب آپ پندرہ سو میں دے رہے ہیں مطلب سو روپے ہمارجن ہوتا ہے بھئی ہمارا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے دیکھیں یہ دیپینڈ کرتا ہے قوالٹی وائز اور آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جب یہ مال بنتا ہے نا اس کو اوپر ٹائم کتنا لگتا ہے یہ بالکل آئیڈیا نہیں ہے مردانے کے اگر بات کر رہے ہیں تقریباً چار مہینے تو آرام سے لگ جاتے ہیں اس طرح کی قوالٹی کو بھی لہاں تک مجھے یاد ہے نا یہ بکڑا عید کے دنوں میں اس کی پرکلیزنگ کی تھی مطلب آپ اس ٹائم کے دیکھ لیں اگر پرکلیزنگ کی ہو رہا فیبرک کی تین مہینے تو مست ہو چکے ہوئے ہیں آرام سے اتنے تو مست ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے یہ بکڑا عید سے پہلے ہم نے لی تھی مطلب ان دنوں میں لی تھی ذو الحج کے شروع کے دنوں میں تو تقریباً تین مہینے ہو جئے ہیں تو ٹائم ایسے ہی لگتا ہے اگر تو خود بنوانا ہے اگر آپ نے کرنا ہے کہ بزار سے لیا ہے آج لیا صبح ویڈیو بنائی بات ہتم اس میں تو پتلاہ سو روپے مارگلن بھی ہونا تو وہ ٹلائے جاتا ہے وجلہ اس کی کیا ہے اور اس کی کیا ہے ایک تو بات یہ ہے ٹھیک ہے ہمارا الحمدللہ اس میں مارگلن تھا اور اب سو روپے ہیں تو ویسی لیس کر دیا ہے مطلب یہ دیں گے ہم پندرہ سو روپے میں آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پہلے نینوٹ کرا دیا تھا پندرہ سو روپے میں وہ بیمبر دوبٹا نہیں تھا بیمبر یہ والی تو اچپینسیو ہوتی ہے تو وہ والا یہ دوبٹا نہیں تھا یہ اچپینسیو بیمبر ہے اس لحاظ سے بھی میگرمنٹ کیٹ لائے یا اس کے ریڈ نکالا جائے پرتا جس کو بولتے ہیں تو یہ اچپینسیو ہے لیکن صرف وصرف پندرہ سو روپے میں ہی یہ والا بھی ہو گا ایک عرض یہ کرتا کہ لوں ان کے اوپر جو سٹیمپ منشن ہوگی وہ ہوگی ترکی شلیلن بھائی بن نصار اگین عرض کرتا کہ لوں اس کے اوپر بھی منشن ہوگی دکھا دیتے ہیں آپ کو وہ ہوگی ترکی شلیلن بھائی بن نصار کی اگر آپ یہ دیکھیں یہ تو کٹنگ میں آ گیا انشاءاللہ اور بھی کہیں نظر آ جائے گا یہ لیلن بھائی بن نصار لکھا یہ ویسے پہلا جو ہے نا ترکیش لیلن بھائی بن نصار لکھا ہو جا قوالٹی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور میں یہ عرض کرتا چلوں دیکھیں بارہا ایک ہی بات کرنے کا مجزد یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے آرموزٹ اس کو اٹسٹھ اٹسٹھ بول سکتے ہیں لیکن اس کی فنش بریق ہے اس کی فنش بریق ہے موٹی نہیں ہوگی میں اگین اس کرتا چلوں اس کی فنش بریق ہے لائٹ ویٹ بنانے کی کوشش کی تھی مطلب ذرا فال میرے تو چیز اچھی بنی ہوئی ہے پرائس بہت مناسب ترین ہے ڈیزائننگ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ہم نے تو یہ امپروفمنٹ کی اپنی طرف سے ڈبٹے کی کناری پر دیکھیں گے تو یہ ترکیش لیلن بھائی بن نصار منشن ہے اور ایک ارز یہ بھی ہے جب بندہ مال بنواتا ہے اس میں خرابی بھی آتی ہے چیزیں بھی ہو جاتی ہیں تو اس کا سوری والیم کی بات کر رہے تھے دیکھیں ربی النو شریف میں حد تل امکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا کم سے کم مارٹلن رکھا جائے اور کمانٹیٹی بھی کم سے کم کر دی لائے تو اس لحاظ سے ہی اس میں بھی ڈیزائن زیادہ تھے لیکن صرف ہوں گے پانٹ کا یہ والیم کوالٹی بہت بہترین ہے اس کی بیمبر کی سپکلاس نمبر بھی نہیں ہے بزار میں ایون کے برینڈ بھی اس کو کلالیس نمبر ہی بولتے ہیں ہم احتیاطاً کلالیس نمبر بولیں گے اچھی ورائٹی ہوتی ہے اور مزہ اس کی بیمبر یوز کرنے کا ایک ہی پارٹی ہے جو یہ والی کوالٹی بنا رہی ہے مطلب فیکٹری ایک ہے جو راہ فیبرک بنا رہی ہے اچھی اکلیز ہے یہ اکلیز کا ٹروزر آ جائے گا ٹروزر کی میئرمنٹ اسی انداز سے اڑائی میٹر کی ہوگی اور ایک ارس سوری ہے یہ بھی کرتا چلو ڈبٹے کی میئرمنٹ بھی تقریباً تقریباً یہ پونے تین گز ہوگی اگین ارس کرتا چلو آلموسٹ ڈبٹے کی میئرمنٹ پونے تین گز مطلب ٹو پوائنٹ سیون فائف یارڈ یہ تقریباً اڑائی میٹر بان جاتی لیکن یہ کچھ کم ہے اڑائی میٹر سے سوا دو میٹر نہیں ہے اس سے تو زیادہ ہے کافی دوسرے نمبر پر یہ بھی بتاتا ہے کہ لوں یہ جو اس کی شیٹ ہے نا یہ بھی پونے تین میٹر پرنی مطلب تین گز پہ نہیں ہے تقریباً تقریباً سوا تین گز پہ ہے یہ آلموسٹ تین میٹر تھی اس کی میئرمنٹ تو اس حساب سے بھی دیکھیں یہ چیزوں کا میں بھی آپ اتنا فیل نہ کریں لیکن برینڈ میں اسی انداز سے ہی ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ بل فرض ہے یہ تقریباً پونے آٹھ میٹر کا سوٹ ہے رپلیکہ آپ لیتے ہیں سوا سات میٹر کا اب آدھا میٹر تو یہی فرق ہے بل فرض اوور آل ایک ایجیمپل ہے کہ دو سو روپے میٹر میں کوئی کاسٹ پا رہی ہو سو روپے تو یہی بچ جاتا ہے تو اللہ کے شکر ہے ہمیں بینفیٹ کیا ہوتا ہے ہم آپ کو کیا بینفیٹ دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خود اپنی پروسیسن کروانی ہوتی ہے جو مارکلن بزار میں بل فرض میرے لیے سے بندے نے کسی نے بنا لیا ہو اس نے پہلے دینا ہول سیلرز کو ہول سیلر نے کم سے کم پٹلا ساٹھ دیکھیں اللہ معاف کرے میں بھی کوئی کرتا بھی ہو دس بیس پہ لیکن ہمارے علم میں نہیں کہ کوئی داس اوڑ پہ یا بیس اوڑ پہ رکھ رہا ہو ہول سیلر ایسا نہیں ہوتا ہمارے علم میں نہیں ہے کوئی ہول سیلر داس اوڑ پہ رکھ رہا ہو میرے علم میں تو نہیں ہے باقی واللہ عالم جی بل فرض میں نے دیا ہے سولہ سو جیسے آپ کو بتا ہے سولہ سو روپے میں ہے ہول سیلر کو گیا ہے سولہ سو پٹلا سو میں بل فرض اس نے کسی دکاندار کو ریٹیلر کو دینا ہے تو وہ بھی ظاہری بات ہے سو ڈیڑ سو وہ بھی رکھے گا اکرز یہ بھی ہے کہ یہ والی قوالٹی ریٹیل میں کم سے کم دو ہزار اکیس سو بائیس سو روپے میں سیل ہونے والی ہے یہ اگر آپ پندرہ سو روپے میں لے رہے ہیں تو سولہ سو روپے والی نہیں ہے میں نے پہلے عرض کی تھی دیکھیں یہ نیتیں اللہ ہی جانتا ہے ہم نے پہلے ہی سوچا تھا اگر یہ مال بن کے آجا تھا پچیس سفر المظفر سے پہلے اس ٹائم آگر اس کی ویڈیو ہم بناتے تو ہم نے یہ سولہ سو روپے میں ہی دینا تھا پانچ سوٹ ہیں اس ٹائم میں بھی دس سوٹ ہی دیتے ہیں اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پانچ سوٹ دیں گے اس کے کوئی بھی پانچ سوٹ لے سکتا ہے اور یہی انشاءاللہ ڈیزائن آئیں گے پانچ سوٹ کا والیم ہوگا ایک سوٹ کی پرائس صرف و صرف پندرہ سو ہوگی پانچ سوٹ بن لائیں گے سات ہزار پانچ سو روپے کے تین سو تری ہنڈرڈ آل آل آور پاکستان کوریر کلارڈلیز آج لائیں گے یہ ایک سیٹ بن لائے گا سات ہزار آٹھ سو روپے میں قوالٹی ڈبٹا اس کا آلموسٹ پونے تین گز پہ ہوگا آلموسٹ احتیاطاً بولتے ہیں ہے اس کا مطلب ٹین ویس نے اس سے زیادہ ہی اس کے میجرمنٹ رکھوائی تھی بیمبر قوالٹی بہت بہترین ہے بیمبر کا جی ڈبٹا ہے ڈیلیٹل پرنٹر ٹروزر اس کا آلموسٹ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ پہ ہوگا ہم نے ویسے لوگ فیکٹری بھی لوایا تھا وہ ہم نے راہ فیبرک اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ کا ہی لیا تھا آلموسٹ شلٹ کی بات کریں گے نینوٹ کر رہا ہے اچھی قوالٹی ہے انشاءاللہ آپ کو پسان دائے گی لاسٹ پر اگین ارز کرتا چلوں اس میں اگر آپ ٹروزر بھی دیکھیں گے سوفٹ بنوایا ہے بیمبر تو ویسے سوفٹ ہوتی ہے شلٹ بھی بریق ہے خدارہ اگین ارز کرتا چلوں ایک ارز یہ بھی یہ ذہن سے نکال دی کر لیے ارسٹ ارسٹ نہیں ہے یہ تو آپ نکال دیں قوالٹی آلہ ہے ہلکی نہیں ہے لیکن فینش اس کی سوفٹ ہے مطلب اس میں یہ نہیں ہارڈ بوت ویسا نہیں ہے بالکل سوفٹ ٹائپ ہے جیسے آپ لون کہہ سکتے ہیں لیکن میں پھر وہی بات کروں گا قوالٹی ہلکی نہیں ہے فینش اس کی سوفٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی کراچی میں بھی آرام سے یہ یوز ہوگی کیونکہ کچھ کراچی والے کہتے ہیں فینش ہارڈ ہوتی ہے وہ یوز نہیں ہو رہا یہ سوفٹ فینش میں ہے بیمبرڈ بٹا ہے ٹروزر بھی اڈائی میٹر کا ہے تقریباً پونے آٹھ میٹر میگرمنٹ ہے پرائز صرف پندرہ سو ہوگی ربن نو شریف کی آمد کی خوشی میں سات ہزار پانچ سو روپے کا یہ والیوں بنے گئے صرف پانچ سوٹ کا جس نے زیادہ لینے زیادہ بھی مل جائیں گے تین سو آل آور پاکستان کوریر کلارٹ لیز آئیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا سات ہزار آٹھ سو روپے میں پیمٹ آل آور پاکستان دو تین کلار سیٹ تک پیمٹ کی آئیشن ڈیلیوری ہوگی جن کی کیونٹیٹی زیادہ ہوگی وہ پیمٹ ایڈمانس لگوائیں گے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ محافظ